بول عوام کے ساتھ میں بات کر لیتے ہیں سندھ میں پانی کے بہران کی جو کہ اب شدت اختیار کر رہا ہے عام عوام ہی نہیں کسان بھی پانی نہ ملنے سے پریشان ہے اور پانی کی قلت چاول گنے اور کپاس کی فصلوں کے لیے بھی خطرے سے خالی نہیں ہزاروں اکڑ پر فصل کاشت نہ ہو سکی تو گندم کا بہران بھی پیدا ہونے کا خطشہ ہے دریائے سندھ میں پانی کی کمی سے صوبے بھر میں صورتحال خراب ہو گئی ہے پانی کی کمی بڑھتی جا رہی ہے بیورو ہیڈ سکھر شاہد علی مزید اس حوالے سے ہمیں آگاہ کریں گے دریائے سندھ میں پانی کی کمی برقرار ہے اور پانی کی کمی بڑھتی چلی جا رہی ہے صورتحال اس وقت سکھر بیراج پر انتہائی خراب نظر آتی ہے بات کرتے ہیں سکھر بیراج کنٹرول روم انچارج عبدالعزیز سمرو سے اصل میں وہ جو پانی اوپر سے ریلیس کیا گیا ہے جب تک وہ پہنچے اس کو بھی پانچ چھ دن لگیں گے تب تک صورتحال جو ہے مزید خراب ہو رہی ہے آپ اندازہ لگائیں کہ کل جو ہے انتیس ہزار پلس پانی تھا آج اٹھائیس ہزار نو سو ہو گیا ہے اور اس میں مزید کمی آ رہی ہے گڑو بیراج جو ہے وہ کل تینتیس ہزار کیسز پانی تھا اور آج اس کے پاس جو ہے صرف انتیس ہزار کیسز پانی ہے چار ہزار کم ہو گیا ہے یہ یقیناً فال سکھر بیراج پہ آئے گا جبکہ آپ لاسٹیئر سے کمپیر کرنے تو لاسٹیئر آج کے دن میں سکھر بیراج پہ بیالیس ہزار کیسز پانی تھا جبکہ آج صرف اٹھائیس ہزار نو سو ہے تو اس وقت صورتحال جو ہے وہ بہت خراب ہے اور آنے والے دنوں میں جو ابھی بارشیں ہوئی تھی جو پانی آ رہا ہے اس کے بعد اگر مزید کوئی بارشیں نہیں ہوتی یا بارشوں کا سلسلہ تھم جاتا ہے تو یقیناً جون کے مہینے میں پھر یہی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے صورتحال واقعی دریائے سندھ کی خراب ہے لوگوں سے اپیل ہے کہ وہ دعا کریں کہ بارشیں ہو اگر بارشیں نہیں ہوتی ہیں تو یہ پانی کی حقہ جو بہران ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ شاہد آپ کا اور اسی ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارسط موجود ہیں جنرل سیکٹری ایوان زراز ظاہر بھرگڑی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا جاننا یہ چاہ رہے ہیں کہ سندھ میں جو پانی کا بہران سر اٹھا رہا ہے پانی رکنا چاول گنے اور کپاس کی فصلوں کے لیے کتنا خطرناک ثابت ہوگا اس وقت جو ہے آپ کو سندھ کو پانی جو ہے گھڑو بیراج میں مل رہا ہے انتیس ہزار آٹھ سو انیس آج مل رہا ہے جبکہ کل تیتیس ہزار دو سو تریپن کل دادہ تھا آج پانی آج سے پھر کم ہو رہا ہے کم ہو رہا پوزیشن یہ ہے کہ گھڑو بیراج کے اوپر ہمارے چار کنال ہیں چار نہریں بڑی وہ بند پڑی ہوئی ہیں وہاں پہ کوئی پانی نہیں جا رہا ہے سکر بیراج کے اندر رائٹ سائیڈ جو آپ کا ہے جس کے اندر رائٹ کنال آتا ہے دادو کنال آتا ہے نارس ویس وہ مکمل طور پر بند پڑے ہوئے ہیں اچھا اسی طریقے سے آپ اگر دیکھیں تو تقریباً ایریگیشن کا سسٹم جو ہے وہ ساٹھ سے پیسٹ فیصد بلکل بند پڑا ہوا ہے اب اس وجہ سے آپ صرف ادنا اندازہ لگا لیں کہ آج ہمیں ٢٩٩ نائن تھاؤزن یعنی انتیس ہزار آٹھ سو انیس کیوسک پانی ملا ہے جبکہ ہماری ضرورت جو ہے وہ پچتر ہزار کیوسک ہے آپ کو ساٹھ پرسنٹ کلت کا سامنا ہے پانی کا سندھ کے اندر اس سے سب سے بڑا جو اس ٹائم پہ آپ کو پتا ہے کہ فورٹی سیون کا ٹیمپریچر چل رہا ہے انٹیریئر سندھ کے اندر اس وقت سب سے زیادہ جو ہے وہ متاثر ہو رہے ہیں عام کے باغات اور آپ کا جو کپاس کا فصل ہے جو آپ کو فارن ایکچینج دیتا ہے کپاس سے آپ تقریباً آٹھ بلین کا فارن ایکچینج کماتے ہیں وہ بہت بری طریقے سے کپاس کا فصل متاثر ہو رہا ہے اس کے بعد آپ کی آپ کا گھنے کا فصل ہے اچھا زاہد صاحب یہ بھی بتائے گا پانی کے بہران سے کسان کتنا متاثر ہوں گے اور اس کے معیشت پر کیا اثرات مرتب ہوں گے اور اس سلسلے میں آپ کو حکومت سے کوئی رابطہ بھی ہوا ہے اور اگر یہ مسئلہ حل نہ ہوا تو آئندہ کا لائے عمل کیا تیہ کیا جائے گا ہماری جو ہے جو بھی منسٹر ایریگیشن کے ہیں اگری کلچر کے منسٹر ہیں ہماری تنظیم جو ہے ایوان زراز سندھ سب سے بڑی تنظیم ہے سندھ کی نوسکا مرکزی جنرل سیکرٹیو ہماری ہم سے روز کنسلٹیشن ہاتھ دوسرے ہوتی رہتی ہے لیکن وہ یہ کہہ رہے کہ جناب پیچھے سے پانی نہیں ہے تو ہم کیا کریں جب پانی دریاؤں میں آئے گا نہیں کیونکہ جب تک تیمپریچر اس کردو میں نہیں بڑھے گا تو آئیس بیلٹ نہیں ہوگی تو پانی کہاں سے آئے گا اور کابل ریورز کا بھی جو فلو ہے وہ بھی بہت کم ہے دیکھ لیں کہ آج جو ہے وہ مہی کی چھے تاریخ ہو چکی ابھی تک ہم لوگوں نے جو نرسری ہوتی ہے رائس کی چاول کی ابھی تک ہم نرسری نہیں اگا سکیں جب نرسری اگے گی پھر ہی رائس اگے گا تو ابھی کوئی رائس کا کاروپا کوئی بھی کام نہیں ہو رہا ہے سندھ کے انتر سب لوگ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہوئے ہیں پانی کے انزار ہو رہا ہے میرے حساب سے کم سے کم اس ٹائم پہ ہماری معیشت کو میرا خیال ہے ایک سو عرب کے قریب دری بہت شکریہ زاہد بھرگڑی صاحب بول نیوز کو بگ دینے کے لیے اور وزیرہ علیہ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت ووٹر بوٹ کا اجلاس ہوا پانی چوری کے خلاف آپریشن کا فیصلہ کر لیا گیا مراد علی شاہ کی ووٹر بوٹ کو انتظامی انتقامی نظام بہتر کرنے کی ہدایت وزیرہ علیہ مراد علی شاہ کہتے ہیں شہر کے ہر علاقے کو پانی ملنا چاہیے چار سو چھے ایم جی ڈی پانی کی تقسیم ان سے فانہ ہونی چاہیے کے ڈیو ایس بی کو ریوینیو بڑھانے کی ضرورت ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے